ہر انسان ہر روز ایک نئے خواب کے ساتھ ایک نئے وین کے ساتھ یہاں پہ آتا ہے کس لیے کیونکہ وہ ہر روز ایک نئے خواب کے ساتھ سکول میں انڈر ہوتا ہے کہ آج اس نے یہ کلیم کرنا ہے آج اس نے نئی ایک پوزشن کے ساتھ اس نے اپنا نام پیدا کرنا ہے اپنی شخصیت کو متعرف کرنا ہے تو اصل میں انسان کی زندگی میں بھی اسی طرح سے یہ ارتقاء آتے ہیں مشکلات جس سے جب وہ نکلتا ہے جب وہ مشکل حالات میں سے باہر آتا ہے ایک نئے خواب کے ساتھ ایک نئے خواب کے ساتھ موسیلویل نسلے کہتا ہے کہ آج میں نے یہ کلیم کیا آج میں یہ چھوڑ کے آ رہا ہوں تو آج میں اسے بہتر حداس سے کس طرح سے پیش کر سکتا ہوں اگر میں نے آج ہاں ایک نئی جیت کو میں کیسے کلیم کر سکتا ہوں انسان جب مختلف حالات سے مختلف سٹیڈس سے زندگی کے اندر تنگ ہو جاتا ہے مجھ کے حالات سے جب وہ گذر جاتا ہے تو جب انبال کھاتا ہے زندگی کے اندر اسے مشکلات سے جب وہ فلٹر کو بھانا شکل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک شخصیت انسان بنتا ہے ایک اپنی پہچان کے ساتھ باتا ہے اگر آپ جب بیٹھو ہوئے تو کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ رامہ پر کون تھا قائدی عظم کون تھا قصر صحیح رامہ پر کون تھا آپ نے کسی کو نہیں پتا آپ نے دیکھے بھی ہوئے لیکن ذکر آپ کتابوں میں کرتے ہیں اپنے بستغوم میں کرتے ہیں اپنے لیکچرز میں سنتے ہیں اپنے روز مارا زندگی میں ان کی مثالیں آپ سنتے ہیں کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سب چیزیں کلیم کی ہیں انہوں نے مشکلات سے خود کو فلٹر کیا ہے انہوں نے مشکل درین حالات میں پرفومنس دی ہے اصل میں مشکل درین حالات میں پرفومنس دینے کا نام گل نہیں ہے اگر آپ کے پاس ابھی سورسز نہیں ہیں اگر آپ کے پاس جب میں اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ آپ کو سٹیبل انسان دکھا سکے لائف میں معاشرہ میں اصل میں انسان کی جو نیشنل ایزم ہے اس چیز کچھ فوکس کرتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ بن جائے کچھ لوگ کچھ بن جائے لیکن اس میں دو حاصل ہوتی ہیں انسان کی کچھ لوگ پھات جاتے ہیں تھوڑا سا آگے اسٹیج پہ جاتے ہیں خود کو اپنے کمپروائزز کے ساتھ اپنے آپ کو شکست دے دیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا کچھ انسان ہوتے ہیں کہ وہ سیبل لگی رہتے ہیں بے لاؤس لگی رہتے ہیں ایک فیل لگی انڈر ٹائم گزار دیتے ہیں بہت سکنے گزار دیتے ہیں پھر بھی انہیں ایک چیز کی امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد وہ کچھ نہ کچھ بڑا قریب کر جائیں گے تو یہ ہی ہوتا ہے اصل میں یہی اصل پائنٹ آف بیو ہے دیکھنے کا اصل میں یہی انسان اس شفیت کی جندگی گزار سکتا ہے پھر تو انہیں کے لئے انسان کی ریٹنگ بنانے کے لئے ایک سینگر چاہیے ہوتا ہے ایک سینگر کے کئے اندر اپ جب انسان کو اللہ پاک جانچ لیتے ہیں اس نے ایک آنوں کو لمحبا پیٹس کلاس ذہاared اس نے ایک لمحبی کلاس یہاں پہ گزاری ہے اس نے بہت زیادہ وقت گزار رہا ہے صرف کسی امید سے کہ کبھی نہ کبھی تو اللہ پاپ اس کی محنت کو دیکھیں گے رائے گا نہیں جائے گا اس کی محنت بے لاؤس اس نے ایک فیلڈ پر وقت گزارا ہے ایک لمبا پیلڈ کو گزارا ہے ایک فیلڈ کے اندر تو کبھی نہ کبھی تو وہ دے کے چلا جائے گا نا امید دے امید ہوتی ہے انسان کو امید کے اوپر دنیا قائم ہے سو پرسنس کے جو کسی نے کہا تھا مامرس زبردست ہے یہ امید کے اوپر دنیا قائم ہے اگر آج امید ختم کر دی جائے جنت کے امید ختم کر دی جائے دولکھ کیی امید معاشرے کی جو اصل میں امید کی جو بنیاد اس پر معاشرہ پڑا ہوا ہے اگر آج آخرت کی امید ختم کر دی جائے آخرت کا کنسیٹ ختم کر دیا جائے تو امیروں کی کپڑے نوشہ ہیں انسان کیونکہ انہیں آخرت کی امید ہے ایک امید جو انسان جو ہے چلتا دلیا ہے کہ اندر قریب کسی وقت میں میٹھا ہوا ہے کہ چلیں یہ جو ادھر کلیم کر گیا میرے بیاخت بنی ہوئی ہے تو یہی وجہ ہے کہ اگر ایک امید کی اوپرین گنیاں قائم ہیں تو جب لمبے پیڑڈ کے ساتھ ایک امید کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ یقین کے ساتھ گزاریں گے اپنی خودی کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے اپنی سر کو کبھی بازو کے ساتھ جھکائیں گے نہیں ایک پیڑڈ کے اندر لمبا پیڑڈ آپ گزار کے آئیں گے تو ایک نہ ایک دن کامیابی آپ کی قدم چومے گی کیونکہ کامیابی بنی ہی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے لمبے سفر کے لیے لمبے سفر کے لیے لمبا سفر پیدا کیا ہے جنہوں نے لمبے سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا ہے جنہوں نے مشکلات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اصل میں امید کی کرم بھی ہوئی پال کے رکھے ہیں ایک لیڈر انسان کبھی باطن کے سامنے جھک نہیں سکتا کہ مشکلات کے سامنے سر ہم ہو نہیں سکتا کبھی وہ مشکلات کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے ہی سکتا کیونکہ اس نے اللہ پاک پر جو امیدیں لگائی ہوتی ہیں اس نے اپنی ذات پر جو یقین کامل بنایا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ مجموع کر رہا ہوں تو کبھی نہ کبھی میں قبللے کے اندر ایک کام جبی کو قریر کر کے چلا جاؤں گا اصل میں اسے یہ چیز آگے سے آگے دنے کر چلی جاتی ہے آگے سے آگے دنے کر چلی جاتی ہے آپ یہ بیٹھووں میں نائم ٹینتھ یہ سٹیج ٹین ایج کے اندر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو بہت بڑا آپ نے کام کر لیا ایک وقت آنے پر آپ نے آپ کو ہاف سٹیبل کر رہے گے اگر اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو کام جاب رکھنا ہے تو یہی پہچان لے اپنے آپ کو کہ آپ کے اندر کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے کون جو چکسی تھی ہوئی ہے اس فیلڈ کے اندر آپ اپنے آپ کو ملواز سکتے ہیں اگر آپ نے اس فیلڈے کے اوپر اپنے آپ کو پہچان دیا اس ایج کے اندر آپ نے اپنے اس سٹیج کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبل کر دیا تو نیسٹ ٹائم کے اندر آپ کے اندر ایک بڑا لیڈر بیٹھا ہوگا آپ کے اندر ایک بڑی شخصیت بیٹھے ہوگی آپ بھی انہی لوگوں کی کلاسز میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس وقت کے اندر اپنے آپ کو صرف کیا اور اپنے آپ کو زائر نہیں ہونے دیا تو اپنے آپ کو پہچانیں خودی کے اندر جو انسان چھپا ہویا ہے اس کو پہچانیں اس فیلڈ کے اندر آپ اگر پہچان گئے اس فیلڈ کے اندر اگر آپ نے اس کلاس کے اندر خود کو منوا لیا تو پھر آپ آگے جا کے ایک بڑا انسان پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کے مقصاد اپنی زندگی کو غلط ٹائم کے اوپر غلط کلاس کے اوپر غلط دوستوں کے ساتھ غلط معاشرے کے اندر غلط سائٹی کے اندر غلط تحزیم سے متاثر ہو کر آپ نے اگر زندگی کی گزار دی تو پھر آپ انہیں لوگوں کے اندر شمار ہوں گے جو کبھی چائے کے ڈھاپے کے اوپر جو انام نے ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان بڑے مشکل حالات سے مدد رہا ہے پاکستان نے کہ اتنے مشکل حالات کھڑے ہو گئے کہ جوگز نہیں مل رہی ہے پاکستان اتنے مشکل حالات کے اندر چلا گیا ہے کہ اس کے کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسن نہیں ہے تو اصل میں اپنی شکست کو پاکستان کے نام کر رہا ہوتا ہے اپنی شکست کو معاشرے کے نام کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ انسان کی جو دوزنس ہوتی ہے کی غلطی ہی یہ ہوتی ہے وہ ابھی اپنی غلطی کو غلطی تصنیم نہیں کرتا معاشرے کے اوپر وہ غلطی ڈال رہا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر وہ غلطی کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے اگر اس نے نہ کیا وہ عدد میں جیت جاتا اصل میں اپنی جیت کو کلیم کرنے کے لیے اپنی جیت کو غلط طریقے سے واصل کرنا چاہتا ہے شورٹ کٹ کی وجہ سے وہ جیت کو اپنے ہاتھوں سے دماغ بیٹھتا ہے شورٹ کٹ انسان کو غلط راستوں پر لے کے چلے جاتے ہیں غلط میں فرائم کرتے ہیں وہ انسان آگے جا کے گرتا ہے جو شورٹ کٹ کو چمتا ہے کیونکہ شورٹ کٹ انسان کی نفس کے ارد جو کبھی نہیں جا سکتے ہیں انسان کو اندر سے جو آواز نکلتی ہے اس کے اوپر میں وہ لے کے چلے جاتے ہیں انسان کے اندر سے نکل ہوئی آواز تو اس کے نفس کے اہن مطابق کو غلط کی طرف دے جائے گی اصل میں ایک لیڈر کے انسان نہیں ہوتا ہے جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اگر نفس یہاں کہہ رہا ہے آپ کو کہ یہاں سے بھی میں بائن نکلوں اپنا ویڈسپ کھولوں اپنے فیس بوک کو چیک کروں موبائل کو انٹر لوں گے اگر ٹائم بوک کتاب سے دور ہوتے ہو کتاب نے دل میں لگتا یہ آپ کے نفس کی آواز ہے اگر آپ اس کے لطا اُلٹ کریں گے نفس کو شکست دے کر کریں گے کہ میں نے کتاب ہی کھولنی ہے کیونکہ میں ایک سٹوڈنٹ بھوں میرا طریقہ کار یہ ہے کیونکہ میرے والدین نے میرے اوپر پیشہ لگائی ہوئے ہیں ساتھا اکرام کا میرے اوپر وقت صرف ہوا ہے اس کو میں ضائع نہیں کروں گا تو آپ اپنے نفس کے خلاف جا کر اس چیز کو کامیابی کو کلیم کر سکتے ہیں حاصل میں ایک کامیابی اپنی لوگوں کے لئے بنی ہوئی ہے جو مشکلات کو بھی فیس کرتے ہیں نفس کی بھی مخالفت کرتے ہیں معاشرے کے ساتھ بھی جیتے ہیں اپنے آپ سے بھی ملتے ہیں ساتھا اکرام کی عزت بھی کرتے ہیں والدین کے لئے ایک اچھا بیٹا بھی ثابت ہوتے ہیں معاشرے کے لئے ایک اچھا انسان بھی ثابت ہوتے ہیں تو وہی انسان ہر طرف اپنے آپ کو ثابت کر کے ایک مشکل طریق حالات کے اندر اپنے آپ کے ساتھ ایک چیز کلیم کر سکتا ہے وہ ہے انسان کی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی حصل کر لیں تو آپ کو اسم سے پہنے اپنے اندر ایک چیز پیدا کرنے ہوگی تو آپ کا حضر صبر صبر کے مغیر آپ کہہ دیں کہ آپ کو کامیابی مل جائے آپ کو بہت بڑی سٹیج مل جائے آپ کو حصل کرنے کے لئے تو یہ آپ کی فطری سوچ ہے اس کو آپ اپنے اندر رکھ کر اپنے اندر خاموں کی دنیا بنا کر تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کامیابیاں ایک لمبے صبر کے بعد آتی ہیں ایک لمبے پروسیجر کے بعد کامیابیاں حصل ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں کہ دو منٹ کے اندر دو سالوں کے اندر ایک بہت بڑی سلطنت پہ کھڑی کر لیں دو سالوں کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی کا سی او بن جائیں تو اصل میں وہ شیف چیلی کی کلاس میں کھڑے ہو کر تو پاپوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پاپوں کی زندگی سے نکلیں گے آپ تو تب ہی آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں آپ کامیابی کی جانب جا سکتے ہیں آپ کامیابی آپ کی اس وقت قدم چونے گی جب آپ کامیابی کی فکر نکال کر بے لاؤس ایک فیلڈ میں وقت گزاریں گے جب آپ کو نہ سردی کی ٹینشن ہوگی نہ گرمی کی ٹینشن ہوگی نہ مشکلات کی پریشانی ہوگی نہ آپ کو حالات کی ٹینشن ہوگی نہ آپ کو اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات کو فیس کرنے کے لیے بہت بڑی پاور کی آپ نظر ڈالیں گی کہ وہ ایک موجدہ ہوگا ایک پاور آئے گی ایک مجھے جادو میرے پاس آ جائے گا ایک دم سے کہ میں اسی کامیابی کے اوپر چلا جاؤں گا کہ میں وقت برباد کرنے کے جا رہا ہوں میرے کچھ بھی نہیں کرنا سارا سارا دن غلطیوں میں گزار دینا ہے وقت غلط دوستوں میں گزار دینا ہے پھر بھی یہ امید لے کہ بیٹھا ہونا ہے ایک موجزہ آئے گا ایک کامیابی میرے لیے ہوگی ایک سیڈپ لگے گا کہ میں ایک برینڈ بن جاؤں گا تو برینڈ بننے کے لیے بھئی پہلے برینڈ کے نیچے برینڈ کے نیچے زندگی بسر کرنا پڑتی ہے برینڈ کو سر پہ اٹھا کر رکھنا ہوتا ہے اگر آج کامیاب لوگوں میں نہیں بیٹھے گا کامیاب لوگوں کو نہیں سنے گا کامیاب لوگوں کی زندگی کو نہیں پڑے گا تو کامیابی کبھی بھی نہیں ہے آپ کو اورچیو آپ کر سکتے تو کامیابی اچھیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کامیاب لوگوں پڑنا ہوگا کامیاب لوگوں کی باتیں سننا ہوگی کامیاب لوگوں میں وقت بدارنا ہوگا تو تب ہی آپ ان کی کلاسز میں بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ غلط سوسائٹی میں غلط تحزیب میں وقت گزاریں گے یورپین کلچر کو اپنے اندر بٹھا کر اگر جائیں گے تو آپ فیفت جنریشن وار کا اچھا بننے جا رہے ہیں کیونکہ آج کے دور میں نو جہاں نصر کو تباہ کرنے کے لیے جو یہاں پہ یورپین کلچر دیکھ آئی گا آپ کے لیے فیفت جنریشن وار جب انہوں نے درخوا کہ مومن کی کمدوری کیا تھی تو وہاں ہی سے کجھے انہوں نے کلیر کرنا چلو کر دیا اپنی کلاسز میں بیٹھانے کے لیے چلو کر دیا تو آج کامیاب لوگوں میں بیٹھے گا اگر مومنین میں بیٹھے گا مسلمانی تحزیب کو اپنائے گا تو تب ہی تو ادھر جا کے انہوں نے کامیابی کلیر کر سکتا ہے لیکن اگر تو چاہے کہ تم سے نکل کر اپنی فیلڈ کے اوپر اپنی جیسے زندگی آئے بسر کر دے تو پھر یورپین کلچر کا جو قدام ہے تو وہی بنے کے نکل جائے گا پھر تیری کامیابی تجھے نکامی بھی تیری کامیابی نظر آئے گی لیکن تجھے احساس تب ہوگا تو جب تو ناکوم ہوگا تیری اوپر حاکم کوئی اور ہوگا تو کسی کمپنی میں ایک ویٹر کے طور پر چوکدار کے طور پر ایک اسسسٹنٹ منجر کے طور پر بیٹھا ہوگا تو تجھے احساس ہوگا کہ ہوں میں ہوں حاکم میرے پر کوئی اور ہے میں اپنے اپنی کامیابی کو میں نے اپنی کامیابی کو کامیابی سمجھتا رہا حالانہ کہ میری ناکامی جو تھی وہ جو محسوس کرنی چاہیے تھی اپنی ناکامی کو کلیم نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اپنی ناکامی پر فخر کرتے ہوئے اس سے احساس نہ دنا سکی مجھے میں نے اپنی ناکامی کو چپانے کے لیے کامیابی کے بیچے دوڑتا رہا اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کو اچھے انداز سے حل کرنے کے بجائے میں نے غلط رستے میں شارٹ کٹس میں غلط بنیادوں کے اوپر تسلیم کرنی زندگی ساری آپ کا غلط ہوگا آپ کی ہی غلطی ہوگی تو اصل میں ہزاروں سال نردس اپنی دیر پر ہوتی ہے بڑی مشتل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہزاروں صدیوں کے اندر جب انسان گرتا ہے ہزاروں صدیوں جب وہ انسان ایک صدی خود کو بنانے کے لیے ہزاروں صدی ہیں جو انسان کو چاہیے ہوتے ہیں کس نے ضائع کر کے آئے ایک سوڑے کے اندر